دوستو مگرمچ کو آخر پانی کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے مگرمچ کیسے بڑے اور تکڑے شکاری جانوروں کو پانی میں لے جا کر مارتا ہے اور مگرمچ کتنا طاقتور ہے اس سے جڑی کمال کی ویڈیو ہم آج آپ کے لئے سپیشلی لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اسی لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں مگرمچ اس چیتے کو ایک دم حملہ کر کے بچنے کا کوئی موقع نہیں دیتا اور پانی میں لے جاتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ چیتہ ابھی دو تین پانی کے گھونٹ ہی لگاتا ہے تو یہ مگرمچ پانی میں چھپ کر اس پر حملہ کرتا ہے دیکھئے چیتہ کتنا اونچا جمپ مار کر اس مگرمچ سے بڑی مشکل سے بچتا ہے یہ چیتہ پانی میں ایک بار جا کر گرتا ہے اور سپیڑ سے پانی کو کراس کرتا ہوا نکل جاتا ہے دوستو یہاں پر تو ٹائگر پانی پینے کے لیے جیسے ہی آگے مو کرتا ہے تو یہ مگرمچ اس پر حملہ کر کے اسے واپس مر جانے کا کہتا ہے دوستو ٹائگر کو بھی بہت غصہ تھا جب یہ مگرمچ پانی سے باہر آتا ہے دیکھئے یہ ٹائگر اس کا پیچھا کرتا ہے دیکھئے اب یہ مگرمچ بھاگتا ہوا پانی میں چلا جاتا ہے اگر یہ مگرمچ پانی میں نہ جاتا تو آج یہ ٹائگر اس کو پکڑ لیتا دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے اس ٹائگر کو ایک موقع چاہیے تھا یہ مگرمچ پانی سے باہر دھوپ سیکنے کے لیے گیا تھا اب ہوتا ہے ٹائگر کا حملہ مگرمچ پوری کوشش کرتا ہے اس سے چھوٹنے کی مگر اب کہاں آ یہ ٹائگر اس کو آخر خوراک بنا ہی لیتا ہے دوستو اب مگرمچ نے شکار کو پانی کے اندر مارا تھا یہ ٹائگر پانی کے اندر اس مگرمچ سے شکار چورانا چاہتا ہے دیکھئے یہ ٹائگر پانی کے اندر بغیر ڈرے چلا جاتا ہے اور اس مگرمچ کا کیا ہوا شکار یہ ٹائگر کھینچ کر باہر لا رہا ہے مگرمچ ڈر کر کنارے پر چلا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر پاتا دوستو اب اس بوکے مگرمچ پر یہ ٹائگر حملہ کرنے کی غلطی کر بیٹھا ہے اور وہ بھی پانی کے باہر دیکھئے یہ کوئی اتنا تجربے کار مگرمچ تھا کہ یہ ٹائگر کو پکڑتے ہی ڈیتھ رول کرنا شروع کر دیتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آج اس مگرمچ کے ہاتھوں یہ ٹائگر بچ نہیں پائے گا دوستو کنارے پر یہ مگرمچ تھوڑا گوشت چھوڑ کر گہرے پانی میں چلا گیا تھا یہ لگڑ بگا اس گوشت کو باپ کا مال سمجھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے دیکھئے جب اس گوشت کا مالک مگرمچ آتا ہے تو اس لگڑ بگے کے بھاگتے ہوئے حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے دوستو جنگل میں ایک سے بڑھ کر ایک بلان پڑی ہے دیکھئے یہ ایک بڑا اینکونڈا سامپ پانی کے کنارے اس مگرمچ کو مار کر نگل رہا ہے اکثر یہ مگرمچ بڑے بڑے شکاری جانوروں کے کابو نہیں آتا مگر آئی تو اینکونڈا نے اس تگڑے مگرمچ کو مار کر مثال خائم کر دی دوستو جو لوگ اس واقعی کے بعد مگرمچ کو کمزور سمجھ رہے ہیں وہ بھی تو ذرا دیکھیں پانی کے کنارے یہ پایتن سامپ بیٹھا تھا یہ مگرمچ چپ چاپ آگے بڑھتا ہے اس سامپ کو پکڑ کر ایسے خطرناک جھٹکے دیتا ہے اور اس کے بعد اس سامپ کو نگلنا شروع کر دیتا ہے دوستو پانی کے اندر ایک کوبرہ بہت بڑا سامپ شکار کی تلاش میں تیر رہا تھا اس کو پکڑنے کے لیے یہ مگرمچ دور سے ہی اس کو دیکھ کر اس کے قریب چلا جاتا ہے اس سامپ کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ یہ مگرمچ مجھ پر حملہ کرنے والا ہے ایک دم سے یہ مگرمچ اس سامپ پر حملہ کر دیتا ہے اس سامپ کو ایک دو چھٹکے دینے کے بعد اس کو زندہ ہی یہ مگرمچ نگلنا شروع کر دیتا ہے دوستو اکثر جنگلی کتے بہت ہوشیار اور تکڑے شکاری مانے جاتے ہیں گروپ میں ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ مگرمچ ایک کتے پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے اس کتے کے گروپ ممبر اس کو چھڑانے کی بیچارے کوشش تو پوری کرتے ہیں لیکن یہ کوشش صرف کنارے تک محدود رہتی ہے مگرمچ اس کتے کو پانی کے اندر بچنے کا کوئی موقع نہیں دیتا تھوڑی دیر کے بعد کنارے پر کھڑے کتوں کو مگرمچ اور کتہ دونوں ہی پانی کے اندر دکھنا بھی بند ہو جاتے ہیں دوستو اگلے دن صبح صبح یہ کتے اپنے ساتھی کو دیکھنے اور ڈھونڈنے آتے ہیں تو وہ مگرمچ اس کتے کو کھانے کے بعد باہر نکل کر بیٹا ہوتا ہے یہ کتے اس کو مارنے اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اتنے بڑے اور پاورفل مگرمچ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے وہ مگرمچ ان کتوں سے لڑ کر پانی میں دوبارہ چلا جاتا ہے یہ کتے اس مگرمچ کا بال بھی بانکہ نہیں کر پاتے دوستو اس ویڈیو میں دیکھئے ان کتوں نے پانی کے کنارے ابھی شکار کو مارا ہی تھا کہ ایک بڑا مگرمچ پانی سے باہر آتا ہے اور ان کتوں کا سارا شکار موں میں لے کر پانی میں چلا جاتا ہے یہ کتے کنارے پر کھڑے ہو کر بھونکنے کی سوا کچھ نہیں کر پاتے ویسے بھی آج ان کتوں کو بھوکا ہی رہنا پڑے گا دوستو ایک مگرمچ ایک شیر کا شکار چھین کر پانی میں چلا جاتا ہے یہ شیر ڈرتا نہیں بلکہ پانی کے اندر اس مگرمچ کے پیچھے جاتا ہے خود کا شکار لینے کے لیے مگر وہ مگرمچ پانی سے تھوڑا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پانی تھوڑا تھا مگر جو بھی ہو آج یہ چھیر اس مگرمچ سے اپنا قیمتی گوشت جو اس نے بڑی مشکل سے شکار کو پکڑا تھا ایسے ہی اس مگرمچ کو کھانے نہیں دے گا وہ حصہ لیے بغیر اس کی جان نہیں چھوڑنے والا دوستو پانی کے اندر سے مگرمچ کو پکڑ کر یہ فیمیل جیگوار اور اس کا بچہ دیکھئے چڑھائی چڑھ رہے ہیں پانی کے اندر سے مگرمچ کو پکڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا مگر اس جیگوار اور اس کے بچے نے ناممکن کو ممکن کر دیا اکثر جیگوار ان مگرمچوں کو خوراک بناتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو یہ لیپڑ سکون سے پانی ابھی پینا شروع ہی کرتا ہے کہ مگرمچ ایک دم اچانک اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ تو اس لیپڑ کی قسمت اچھی تھی کہ وقت پر اس کو پتا چل گیا ورنہ اس کا حال بھی چیتے جیسا ہوتا دوستو یہاں پر رات کے وقت یہ لیپڑ اس مگرمچ کے موں سے ہی گوش نکال کر کھانے کے جگاڑ میں ہے اور نکال کر کھا بھی رہا ہے دوستو یہ لیپڑ پانی پینے کے لیے نری کے کنارے جاتا ہے لیکن یہ مگرمچ اس کو پانی نہیں پینے دیتا لیپڑ کافی کوشش کرتا ہے بار بار پانی پینے کی لیکن آج یہ مگرمچ اس کو پانی کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا دوستو اکثر آپ نے شیر کو زیبرے کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا مگر یہاں تو شیرنی جیسے ہی اس زیبرے کو کابو کرتی ہے تو یہ زیبرہ اس کو کٹنے اور اس کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے شیرنی اسے جان بچا کر بھاگنا چاہتی ہے مگر یہ زیبرہ اس کو ٹانگوں سے کافی دھلائی کرتا ہے اس اگلی ویڈیو میں بھی یہ شیر آیا تو اس سانڈ کو خوراک بنانے کے لیے تھا مگر اس سانڈ نے اس کو ٹکریں مار مار کر اس کی حالت دیکھئے کیا کر دی اس شیر کو یہ سانڈ ہوا میں ایک بار اچھالتا ہے تو یہ شیر پیچھے جا کر گرتا ہے شیر بھی بھاگ جاتا ہے اور یہ سانڈ بھی ڈر کر نگل جاتا ہے دوستو رات کے وقت اتنے زیادہ شیر ایک ہپو کا شکار کرنے میں لگے ہیں شیروں سے ہپو نیچے نہیں گرتا الٹا وہ ہپو ایک شیر کا موں اپنے موں میں لے کر اپنی تین انچ بڑے دانت اس کے آر بار گر دیتا ہے اس شیر کو مارنے کے بعد تمام شیر اس ہپو کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں ایک ہپو اتنا خطرناک اوپر سے اندھیرہ آخر یہ شیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھئے یہ ہپو پانی کے اندر کتنی سپیڈ سے جا رہا ہے دوستو پانی کے کنارے یہ شیر اس مگرمچ کو قابو کرنے کی کوشش میں ہیں مگر اکیلا مگرمچ ان شیروں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے ان شیروں سے لڑتا ہوا یہ مگرمچ پانی میں بھاگ جاتا ہے دوستو اکیلا شیر ان لگڑ بگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھئے یہ لگڑ بگے پانی کے اندر اس شیر کو مارنے پر تلے ہیں پانی کے سہارا یہ شیر لیتا ہے مگر کوئی خاص یہ پانی اس کا بچاؤ نہیں کر پاتا ان لگڑ بنگوں کے خطرناک حملے کئی گھنٹوں تک اس شیر پر جاری رہتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف آپ اس ویڈیو کو دیکھئے ایک چیتے کی قسمت بہت اچھی تھی جو اتنے بڑے مگرمچ سے بچ کر باہر نکل رہا ہے ایک مگرمچ تو ابھی بھی اس کی دم اپنے دانتوں میں کابو کر چکا ہے مگر یہ چیتہ رکتا نہیں زور لگاتا رہتا ہے آخر کار یہ دم اس مگرمچ کے موں سے نکال لیتا ہے اور یہ چیتہ کیچڑ میں لطپت ہو کر باہر کنارے سے بھاگ جاتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزہ دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ